بے کل لانا 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 پڑے عدب کے ساتھ جانا ہے وقت کم ہے اس لئے مختلف آپ کی بات داخل ہوئی مدینہ منفرہ میں دوشی پڑھتے ہوئے جانا ہے ذین بنا کے جانا ہے جس نبی کا بجپن سے کلمہ پڑھا میں ان کے پاتھ جا رہا ہوں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا جو مکہ آئے میرے دربار حاضینہ دی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی وہ شخص ایسے بن گیا جیسے زندگی میں اس نے میری زیارت کر لی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میرے روزے کی زیارت کر لی اس کی سفارش کرنا شفاعت کرنا میرے پر باجب ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو دور سے دروشی پڑتا ہے فریشتوں گزنے میں تک کچھ آیا جاتا ہے جو میرے روزے پر اسلام پڑتا ہے میں اس کی اسلام کا جواب دیتا ہوں آپ نے بڑے عذب کے ساتھ جو ہی بس داخل ہو کھڑکیوں سے بات دیکھنا شروع کرنا ہے مسئلہ نبی کے منار گمبت خضرہ کوئی نات آتی نات پڑھئیے یہاں ناتیں پڑھتے دینا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے گلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے آپ تو عملی طور پہ دیکھ رہے ہو روزہ قریب آ رہا ہے کے نہیں آپ تو پڑھنا ہی چاہیے بہت بڑی محبت سے آپ نے اترنا ہے ہوٹل جانا ہے تازہ وضو کرنا ہے اور خوشبو لگانی ہے اب آپ نے اسلام پڑھنے نکلنا اپنے ہوٹل سے پہلے مردوں کا اسلام کا طریقہ پھر عورتوں کو بتاؤں گا بڑا فرق ہے مکہ کی مسجد میں مرد عورتیں اکٹھے گئے تواب بھی اکٹھے کیا عمرہ بھی سارے اکٹھا مدینہ منورہ اللہ کے نبی کا گھر ہے یاد وہ مرد کیا عورت کیا سب اللہ کی مخلوق اکٹھے تواب ادھر کیا ہے نبی کی شریعت کا خیال عورتوں کے دروازے مردوں کے دروازے عورتوں کے دروازے چار ہیں ستارہ نمبر اٹھانہ نمبر پچیس نمبر ستارہ نمبر ستارہ نمبر ستارہ نمبر پڑھ سکتے ہیں سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں سلام کے ستارہ نمبر گیٹ پہ جانا پڑے گا ان کو پہلے ستارہ نمبر گیٹ سے داخل کرو عورتوں کو پھر اپنے دروازے سے آؤ اندر داخل ہو دانہ پون رکھ کے مسجد والی دعا پڑھ کے تصور جمع کے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میں آگیا ہوں اجازت مانگو کیا اجازت ہوگی کعبے کی مسجد میں حکم ہے جاتے ابتواف کوئی نفل نہیں مسجد نبی میں جب داخل ہو دو رکعت نفل تحییت المسجد کے پڑھنا ہے مسجد کا شکرانہ دو رکعت پڑھ کے پہلے مردوں کا طریقہ کیا ہے ایسے کر کے چلتے جاؤ دیکھتے جاؤ چلتے جاؤ بڑے عدب کے ساتھ جانا ہے جدہ دو ارکات پڑھیں اُدھر مو کر کے چلتے جاؤ آگے پردے ہیں پردوں کے ساتھ دائیں طرف ہو جانا ہے بابے ہجرہ سے نکل کے بابو سلام سے داخل ہونا ہے رائٹ سائٹ پر محراب والی دیوار بائیں طرف دیکھتے جانا ہے آپ کے بائیں موڑے کی روزے کی جالیاں شروع ہوں گی تین جالیاں درمیان والی جالی مواجہ شریف ہے اثر ٹارگٹ یہ ہے تین سوڑاں ہیں پہلے بڑا پھر دو چھوٹے پہلے بڑا آئے گا وہاں آپ نے پورا تصور کرتے ہوئے کہ میری آمد کبھی سرکار کو پتا ہے اور سلام بھی سن رہے ہیں آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہی لفظ ہیں جو آپ اتا یاد میں پڑھتے تھے آج براہ راست آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کو واسطہ نہیں آپ نے سلام پیش کیا اور حدیث کے لفظ کیا ہے فرمایا جو دور سے دورشی پڑھتا ہے وہ میرے تک فرشتوں کے درم پہنچایا جاتا ہے جو میرے روزے پہ آکے سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو آپ کہاں کھڑے ہیں کس کو سلام پیش کر رہے ہیں میرا تو عقیدہ ہے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی میرے ذہن میں آگیا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا میرے آقا نے مجھے فرما دیا آنے والے امتی با علیکم السلام تو میری اسی پہ نجات ہے اللہ کرے آپ کو بھی اسلام کا جواب آئے بہرحال مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تھوڑا دائیں طرف کو ہونا دوسرا سراخ آئے گا حضرت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے پھر تیسا سراخ آئے گا حضرت عمر فارغو رضی اللہ علیہ وسلم اور دائیں طرف کو ہوتے ہوئے آپ نے مسٹی کے دوازے باہر نکلتے نکلتے دائیں طرف دیکھنا ہے ایک کھڑکی ہے اس کو کہتے ہیں مقام وحی یہاں سے جبرائی میکر سمایا کرتے تھے وہ آپ نے پڑھنا ہوگا السلام علیکم یا جبرائی میکر باہر نکل کے قبر روح کر کے آپ نے دعا کر لینی ہے اے اللہ تُو نے فرمایا تھا قرآن پاک میں کہ جو گناہ کر بیٹھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے آپ کے پاس آ کے استغفار کر لے اللہ میں گناہ کر گھار ہوں لیکن تیرے نبی کے پاس آیا ہوں اور آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کے نبی کے پاس آ کے استغفار کیا میری توبہ قبول فرما یہ تو ہے مردوں کا سلام کا طریقہ بابو سلام مردوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا ہے صرف نمازوں کے عقاد میں بند کریں گے آگے پیچھے جانے دیں گے اس لیے رات کو جاؤ دین کو جاؤ مرد ہوگی خاتین ان کے لیے میں نے آپ کو دروازے بتائے تھے ستائیس ٹمبر گیٹ اسی طرح ان کے وقت بھی مقصود ہیں خاتین کے تین وقت ہیں صبح سات بجے سے لے کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک دوسرا وقت ہے زور سے اثر تک تیسرا ہے عشاء کے بعد سے لے کے رات بارہ بجے تک ان کا طریقہ کیا ہے انہوں نے بھی جا کے دو رکعت نفل ساجیت المسجد کے پڑھنے ہیں انہوں نے ایک خاتون مقرقی جو سے کتبہ لے کے کھڑی ہوتی ہے تین تین ملکوں کی خاتینی کٹھی ہوتی ہیں انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کٹھی کر کے یہ بابو نساز سے لے کے جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے عورتوں نے پشت مبارک طرف سے مردوں نے پیش کرنا ہے چیرے مبارک طرف سے عورتوں نے پشت مبارک طرف سے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے سلام پڑھنے کا جو میں نے مردوں کو بتایا آپ کو سب سے بڑی عبادت جیسے میں نے مکہ کے بارے میں بتایا تھا سب سے بڑی عبادت کونسی تھی تواب ایسے ہی مدینہ مرفرہ کے بارے میں بھی جین میں رکھنا ہے آپ دنیا کے جس کونے کھدر میں چل جاؤ کتنی محبت سے درودہ اسلام پڑھا ہو لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پڑھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو کئی اور نہیں مل سکتا جو جتنے دن ہیں ان میں آپ میں خوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہیں نمازے پڑھنی ہیں کچھ زیارتیں کرنی ہیں مختصر یہ کہ اندر کی زیارتیں ہیں قریب کی ہیں دور کی ہیں میں وقت کی کمیشی پیشن ہوں صرف میں نام لے دیتا ہوں آپ پہ فرمایا میرے گھر میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے ریاض الجنہ وہاں بھی کچھ پیلر ہیں ایک ایک پیلر کی تاریخ بیان کیا کرتا ہوں لیکن اس فقط نہیں استوانہ آئیشہ حضرت بلال کا عزان دینے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے صحابہ صفحہ یہ پہلا مدرسہ ہے تھوڑ دیر قرآن شیف کھول کے بیٹھ جانا سنت پوری ہو جائے اندر کے اور بھی زیارتوں کو چھوڑا ہوں جہاں سے سلام پڑھ کے مذہب نکلتے ہیں سامنے جنگلہ ہے یہ جنت البقی ہے دائیں طرف مسئلہ غمامہ مسئلہ علی مسئلہ ابو بکر مسئلہ نورین ان کی بھی زیارتیں کر لینا تین نمائشیں پانچ نمبر گیٹ کے پاس سات نمبر گیٹ کے پاس گیارہ نمبر پانچ نمبر گیٹ کے پاس قرآن پاک کے بارے میں پرانے پرانے جو قرآن چمروں میں لکھے ہوئے جدید سونے کی تاروں سے لکھے ہوئے پچیس پچیس من کا قرآن پاک ان کو بھی دیکھ کے آنا سات نمبر گیٹ کے پاس نمائش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نو حجرے بنائیں بیمیوں کے کیسے کھڑکیاں تھی کیسے دروازے تھے کس طرح چھتے تھی پورا حضرت عیسی حضیقہ کا حجرہ باقی سب یہ بھی دیکھ کے آنا اہت پہاڑ یہ سب اور گیارہ نمبر گیٹ کے پاس ہے اللہ کے بارے میں انہوں نے بقیدہ باہر لکھا ولی اللہ رسمہ الحسنہ اندر پوری کائنات بنائی ہے انہوں نے چاند سورہ ستارہ کون سا سیارہ کس کے گھر گھوم رہا ہے کتنی رفتار سے گھوم رہا ہے وہ بقیدہ فکر آ رہی ہے یہ سارا انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے یہ اور دور کی زیارتیں یہ انشاءاللہ آپ کو کرائیں گے مسئلہ قبا مسئلہ قبل آتا ہے مسئلہ جمعہ خمسہ مساجد اہد پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد جنت کا پہاڑ ہے مجھے اہد سے محبت ہے اہد کو مجھ سے محبت ہے ستر شہادہ دفن ہیں امیر حمزہ حضرت مصب بن عمیر حضرت عبداللہ بن جہ ان کے نظر آتے ہیں باقی ستر کے ستر دفن ہیں ان کو بھی آپ نے فاتحہ خانی کرنی ہیں میرے آقا صلی اللہ ہفتے کے ہفتے مسئلہ قبا دو رکعہ پڑھ کے آتے تھے اور جمعے کے جمعے شہدہ اہد کے آتے تھے آپ نے بھی وہاں اہد پارکی زیادت کر کے جبلہ رماعت قریب جہاں پر چال تیر اندار کھڑے کیے تھے یہ سارا کر کے جو خجوریں مجھوریں لینی ہیں وہ لے کے اب آپ کا جس دن واپسی ہے اب آپ نے وہاں سے جب ائرپورٹ پہ آنا ہے ائرپورٹ سے واپسی پہ آپ نے جہاد پہ بیٹنا ہے تو واپسی پہ آپ نے استغفراللہ پڑھ جاتے ہو وزیفہ آپ کا کیا میں نے بتایا تھا لبائی کاللہمہ لبائی اور آتے ہوئے استغفار پڑھتے آنا ہے یا اللہ تُو نے اپنے گھر پہ بلائیا اپنے نبی کے در پہ بلائیا کوئی استغفاللہ بید میں ہوئی ہے تو ہمیں ماف کر دے اپنے گھر میں پہنچ کے دو رکعت نفر شکرانے کے پڑھنے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مقدس سفر کرا دیا واپسی پہ آپ اگر صحیح آپ نے حج کیا حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا اور واقعی اس نے حج اچھی طرح کر لیا قیامت کے دن چار سو بندوں کی اللہ سے سفارش کرے گا حد تاکہ فرمایا چار سو خاندانوں کی سفارش کرے گا حد تاکہ فرمایا جو حج کر کے آئے اسے ملنے جایا کرو اس سے سلام کیا کرو خالی سلام نہیں اسے مسافہ کیا کرو مسافہ نہیں اس سے معانکہ کیا کرو فرمایا اس سے دعاوں کی درخواست کیا کرو اس لیے کہ اللہ نے عرفات میں آنے کی وجہ سے اس سے بخشش کیا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس سے وعدہ کیا ہے کہ جس کی وہ بخشش کے لیے یہ کہے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی تو میرا مشورہ ہے واپسی پہ پوری امت کو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرے کا اثر پوری امت پہ پڑتا ہے اگر ہمارا حج اچھا ہو تو امت اوپر آئے آپ امت ڈیگریٹ ہو رہی ہے نیچے نیچے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صحیح طرح حج عمرہ نہیں ہو رہا تو آپ نے بھی واپسی پہ پوری امت کو یاد رکھنا ہے یہ میں نے گھر سے چلنے سے دیکھے جتنا وقت تھا تھوڑا سا مخصر کر کے میں نے شارٹ کر کے آپ کو بیان کر دیا آپ حضرت کے ذہن میں کسی بھائی بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کریں میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ جستر صاحب دعا فرمائیں گے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کچھ لوگ وہاں تھوڑی سی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا وہ کس کا ہوتا ہے کہ جو اپنا عمرہ نہ کر سکی ہو کسی وجہ سے تو وہ وہاں سے جائے دلیل کیا دیتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کے بھائی کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن نے ایرام باندھا بھائی نے نہیں باندھا اگر وہاں سے ایرام باننا جائز ہوتا تو ان کے بھائی بھی باندھتے اصل معاملہ یہ ہے کہ اسی حدیث کا اگلہ ٹکڑا نہیں پڑتے اگلے ٹکڑے میں کیا ہے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا تھا کہ مکہ والوں کی قریب ترین مقات ہے اور جو ایک دفعہ مکہ میں انٹر ہو جائے اس کی مقات یہی ہے حتیٰ کہ تمام مسلک والوں کے نزدیک عمرہ کرنے کے لیے جو مکہ میں ایک دفعہ انٹر ہو جائے دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہو اس کے کیا حکم ہے حرم کی حضور سے باہر جا کے رام باندھ کے آئے تو مسلکہ عائشہ حرم سے باہر ہے یا نہیں کسی طرف سے بھی باہر جائے گا تو مسلکہ عائشہ بھی حرم کی حضور سے باہر ہے لہٰذا وہ باہر جا کے رام باندھ اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو جدہ سے بھی رام باندھ کے آسکتا ہے حرم کی حضور سے باہر جانا ہے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ طریقہ فرماتی ہیں قریب ترین میقات ہیں ایک بات اور سنیے میری نسبت آپ کی نسبت شہابہ زیادہ حدیث کو سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ کے گورنر تھے انہوں نے جب نیا کعبہ تعمیر کروایا آپ نے فرمایا جس نے اس خوشی میں جس کے گھر میں بکریہ وہ بکری جبا کر کے دعوت کرے اور جس نے اس خوشی میں عمرہ کرنا ہے میرے ساتھ آؤ شہابی رسول نے وہاں سے عرام باندھ کے آگے عمرہ کیا اگر وہاں سے عمرہ نہ ہوتا حضرت عبداللہ ابن زبیر نہ کرتے اور بات بتا دوں میں آپ کو کسی دلیلیں اگر سعودی حکومت کے نزدیک وہاں سے عمرہ نہ ہو سکتا کبھی کنویس نہ جانے دیتے کبھی مسجد عائشہ میں وہاں عورتوں مردوں کے عرام باندے کی جگہ نہ رہنے دیتے وہاں کھڑے کر دیتے حرام ہے حرام ہے نہیں آنے دیں گے یا عمرہ نہیں ہوتا آوازیں بھی لگاتے ہیں عمرہ عمرہ مسجد عائشہ مسجد عائشہ اس کا مطلب ہے سعودی گورنمنٹ کے نزدیک یہ سب کے نزدیک وہاں سے جائد ہے سوائے ایک چھوٹے سے طبقے کے نزدیک جن کی یہ دلیل ہے اس کے علاوہ سب کے نزدیک جائد ہے اچھے دوسرے یہ کہ جیسے حائزہ کا آپ نے کہا ہے کہ وہ زیارت تواف کے بغیر نہیں حج مکمل ہوتا تو اگر ان کی فلائٹ آ جائے اور وہ نہیں سعودی حکومت کبھی کسی کی فلائٹ واپسی کی لیٹ نہیں کرتی ایک مسئلہ ایسا ہے اگر توافی زیارت کوئی عورت نہ کر سکے وہ مولم کے ذریعے بتائے گی اور اس کی فلائٹ بھی لیٹ کریں گے اس کے محرم کے ساتھ لیٹ کریں گے زیادہ وہ کر کے آئے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اسی حالت میں کر لیا تو اس پر بدنا ہے سات قربانیاں بھی دے گی پھر اس کا حج ہو جائے گا صاحب وہ مدینہ میں کہتے ہیں چالس نمازیں پوری کریں تو جہنم کی حاق سے معاف کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس دن پورے نہیں ہے تو ہم اپنی قضاء نمازیں پڑھ کے پوری کر سکتے ہیں وہ چالس نمازیں وہ قضاء پڑھ کے تو نہیں کر سکتے وہ ہے حج عمرے کے رکن میں وہ شامل نہیں فضیلت کی بات ہے کبھی زندگی میں کسی کو موقع مل رہا ہو کہ آٹھ دن مل رہا ہے اٹھو پانچہ چالس تو وہ چالس نمازیں پوری کریں آپ نے فرمایا جو میری مسجد میں چالس نمازیں ادا کر لے گا مسلسل بغیر ناغہ کی رہے تو وہ ضرور جو ہے وہ اللہ اس کی مقصد کر دے گا اس لیے اگر موقع ملے تو کرنا ہے حج عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا آپ کے دن تھوڑے ہیں اس لیے جتنے بھی دن ہیں آپ نے اس میں نمازیں پڑھنی ہیں بیسے قضاء نمازیں پڑھ کے رہے لیکن وہ قضاء نماز شامل کر کے اس کو چالس نمازیں نہیں سوانجیں میں سلام کا بتایا کہ وہ تین کھڑکیں آنی ہیں تو وہ خاص عربی الفاظ میں ہی ہم سلام کر سکتے ہیں یا ہم اپنی زبان میں بھی اگر کرنا چاہیں آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے پوری دنیا میں اللہ فرشتہ سیاح ان فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو دروشی لے کے جاتے ہیں اور ایک فرشتہ روزہ رسول پہ ہے جو ساری دنیا کی بولنیاں جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بقیدہ پہنچاتا ہے کہ فلانے اس نائس الفاظ کے ساتھ سلام بھی جائے اس یہ بہتر ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین یا خاتم النبیین روزہ رسول پہ پڑھنا سارے مستق والوں کے نزدیک جائز ہے وہاں جا کے اس طرح پڑھیں اور اگر کسی کو حضرت ابو صدیق حضرت عمر فاروق کو السلام علیکہ یا ابو بکر اسلام علیکہ یا خلیفتی رسول اللہ اسلام علیکہ یا وزیر نہیں کچھ آتا آپ یہ دبان میں کہلیں اے بوکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو آپ پر بھی اسلام انہوں نے بقیدہ بول لگائیں کبھی منع نہیں کرتے اسلام پڑھنے سے بول لگائیں اسلام ہونا محمد الرسول اللہ اسلام ہونا ابو بکر صدیق اسلام ہونا عمر فاروق بقیدہ بول لگائیں ڈاکس اپ احرام کی حالت میں موہ کے اوپر ماسک جو لگا مطلب لگائے جا سکتا ہے جی ماسک جو ہے اس کے دھراسیم سے بچنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے ڈاکس صاحب یہ شیطان کی کنکریوں کی ترتیب ذرا دوبارہ بتائیے جا پلیس ستر کنکریوں آپ نے منع سے لے کے آنی ہے احتیاطاً دو چار زیادہ ستر کنکریوں نے لے کے آنی ہے سات کنکریوں آپ نے مار دی ہے دس تاریخ کو بڑے شیطان کو بس اس کے بعد اکیس کنکریوں مار دی ہیں آپ نے گیارہ تاریخ کو پھر اکیس کنکریوں مار دی ہیں آپ نے بارہ تاریخ کو تو اکیس دنے بیتاریس اور سات انانچاس انہیں جا کنکریوں آپ نے مار لینی ہے باقی آپ کے پاس اکیس کنکریوں بچی ہوں گی وہ اپنے بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے مناہ میں ہی پھینکے واپس آ جا رہا ہے یہ اس لیے اٹھائی تھی جو حاجی بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے نہ نکل سکے اس پر حکم ہے کہ وہ رات کھہرے اور تیرہ کو بھی کنکریوں مار کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو حرم کعبہ میں ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے کیا وہ خواتین کے اوپر بھی واجب ہے وہ پڑھ سکتی ہے لازم من نہیں ہے لیکن اگر بات جماعت وہاں پڑھنا چاہیں تو عورت پڑھ سکتی ہے عورت پر لازم نہیں ہے جنازے کی نماز پڑھنا لیکن پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتی ہیں اور طریقہ سیکھ کے جانا چاہیے کہ نماز جنازہ کا عورتوں کو بھی کہ وہاں حرم میں ہر نماز کے بعد جنازے آتے ہیں اور عورتوں نے بھی جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں اسلام علیکم ایک چھوٹا سا ایک کلیریفیکیشن پوچھنا چاہیتی مرد اور خواتین دونوں جو مسافر ہوتے ہیں عمر یا حج کے کہ جب ہم پاکستان سے چلتے ہیں تو ایک بڑے لانگ ڈیوریشن کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور حرام کی نیت ہم اپنے ائرپورٹ سے یا جو بھی میکات ہے وہاں سے کر لیتے ہیں اور اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی اور حج کے بھی تین دن میں آپ نے وہ حرام پینا ہوتا ہے تو کیا آدمی اور عورتیں حرام کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرد حرام کی دو چادریں اور عورت اپنے جو سر کا حرام ہے وہ بدل سکتی ہے جی خواتین کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر ناپاک ہو جائے کیونکہ میل کو چاہل اتار دی منع ہے اللہ کو احرام میں میل کو چاہل پسند ہے اسے میلے ہونے کی شکر میں نہیں بدلنا نہ کپڑے بدلنے نہ اسکار بدلنے اسی طرح مرد اتراد بھی چادر خراب ہو جائے ناپاک ہو جائے جتنی مرضی مرتبہ چادریں بدلو اس نے کوئی فرق نہیں آتا فرق کب آئے گا جب آپ نے کوئی سلاوہ لباس مرد نے پینا وہ فرق آئے گا چادریں بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جتنی دفعہ مرضی بدلو لیکن میلی ہونے کے شکل میں نہیں بدلنی بدلنی ہے ناپاک ہونے کی شکل میں حتیٰ کہ غسل کی حاجت بھی ہو جائے کسی مرد کو کوئی پرواہ نہیں کچھ نے غسل کرنا بغیر سابون شیمپو کے اور چادر دو کے رکھ لیں دوسری چادر باندھ لو چادریں باندھنے بتارنے میں کوئی فرق نہیں بڑھتا ڈاکٹر سلام علیکم ڈاکٹر سلام اگر تواف کا آٹھ فہن چکر شروع ہو جائے تو کیا دوبارہ کرنے پڑیں گے یا وہاں سے نگل سکتے ہیں نہیں اگر آٹھ فہن غلطی سے شروع کر لیا تو ساتھ آپ نے کر لیے بس آپ بہیں چھوڑ دیں گے کہ آپ کے ساتھ مکمل ہو گئے آپ جا کے دو رکھت باجمو طواب پڑھیں گے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں شکریہ